مرد کے سامنے حیاء کرتا ہے بے پرتا ہونے کو شرم کرتا ہے لیکن آپ نے دیہاتوں میں عمومی طور پر یہ چیز دیکھی ہوگی نوٹ کی ہوگی مارا معاشرہ ہم جانتے ہیں مارا گھرہ یہ مجاب ہم جانتے ہیں یہ چیز کہ عام طور پر جو کھلی جگہ ہوتی ہیں عورتیں کپڑے دھونے جاتی ہیں نہانے جاتی ہیں عورتیں ایک دوسرے کے سامنے بے پرتا ہونے کو ایک دوسرے کے سامنے نہانے کو مایوب نہیں سمجھتی یہ عورتوں کو کون بتائے گا کہ گناہ کرنا یہ حرام ہے حرم ربی القواح یا یہ بہائیائی کا کام ہے اور رب تعالی نے اسے حرام کرا دیئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہے کہ جس طرح مرد کا برد سے پردہ ہے اس طرح عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے اور فرمایا کہ کوئی بھی تم ایسے بالک مرد مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ بارک عورت کے ساتھ وہ بہین ہی کیوں نہ ہو پہن بھائی آپس میں کیوں نہ ہو سمجھداری کی اب عمر کو پہنچائیں وہ یا کوئی عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے من نہ لیٹے اسلام نہ اتنی گہرائی تک اسلام نے حیاء کا ترس دی ہے یعنی جہاں سے بے آیائی کے شروع ہونے کے کوئی چانس بنتے ہیں وہاں اسلام نے اس جگہ پر رکاوٹ ڈال دی ہے اور عورت دیاتوں میں ایک دوسرے کے سامنے نہانے کو کوئی معیوب نہیں سمجھتی بہت بڑی حسنی گزر چکی ہیں وہ بہشتی زیور میں بہشتی زیور کا نام اس طرح لے رہا ہوں کیونکہ وہ عام فام ہے لوگ جانتے ہیں اس کا نام مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے اس بات کی اوپر لکھا ہے کہ یہ جو دیاتوں میں یہ جو رواہ ہے عورتوں سے پردہ نہیں کرتی بے پردہ ہو جاتی ہیں یہ کھلی بے غیرتی ہے بے بہائیائی کا کام ہے عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہے یہ بتانے والی بات ہے گھر والی عورتوں